اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی خیریت سے ہیں تو ویورز آج میں آپ کے لیے بڑی ہی مزی کی چیز آپ کو میں دکھا رہی ہوں وہ یہ دیکھیں یہ میں یہاں پر میں گئی تھی ایکچلی موریسن موریسن میں میں نے دیکھے کہ وہاں پر بہت سارے ڈیکوریشن کی چیزیں تھیں اور ڈیکوریشن کی اتنے مزی کی چیزیں تھیں کہ میں دل دیکھ کے خوش ہو گیا کیونکہ میں ان چیزوں میں بڑی انٹرسٹیٹ ہوں مجھے بہت پسند ہیں ایسی چیزیں تو یہ دیکھیں یہ تھے میرے پاس کچھ عرصے پہلے یہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ میں نے لاکے کھٹے کیوئے تھے پائین کے ہیں یہ پائین کی پائین میں سے نکلتا ہے یہ اس طرح کا فلاور ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے پائین کھٹا کیا تھا ابھی جب بچوں کے بھی چھٹیاں نہیں ہوئی تھی ہولیڈی نہیں ہوئی تھی سمر تو میں اس سے پہلے میں جو تھی سمر وکیشن نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے میں یہ دیکھ کے لائی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے یہ میں سٹرون لے کے آئی تھی بچوں نے وہاں سے اٹھا لیے تھے عام لوگ گئے تھے پیچ پر تو وہاں سے اٹھا لیے تھے تو میں نے بچوں کو کہا کہ آپ یہ کلر کیجئے تو یہ دیکھیں یہ بچوں نے یہ میرے سٹرون کلر کیے ہیں میں نے کہا جیسے بھی کریں گے کوئی بات نہیں خوبصورت لگیں گے کلر کیونکہ یہ ڈیکوریشن کے لیے ہاں پر لوگ بہت یوز کرتے ہیں ایسی چیزیں جو کلر کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے سب میرے بچوں نے آرام سے انہوں نے کلر کر لیے میں یہ دیکھیں یہ کلر لائی تھی رینج سے کلر لائی تھی یہ دیکھیں تو بچوں کو میں نے موقع فرام کیا کلر کرنے کا تو انہوں نے بہت پیارے یہ دیکھیں کتنے پیارے سٹرون کلر کی ہیں کتے خوبصورت سٹرون ہیں مجھے بہت پسند ہیں ایسی چیزیں جو گھر میں ڈیکوریشن کی چیزیں جو میں خود بنا ہوں مجھے بہت پسند ہے تو یہ دیکھیں اب یہ میں جو کلر ہے یہ لیا ہے میں نے پانی لیا ہے اس میں کٹوری میں پانی لیا ہے پورٹ میں پانی لیا ہے اس کے بعد اس کے برش تھے یہ برش جو ہے یہ ان کے ساتھ دیئے تھے انہوں نے یہ دیکھیں یہ دو برش ہیں اور جو تیسرا ماشاءاللہ میرے تین بچے ہیں تو تیسرا برش نہیں تھا بچی کے پاس تو کوکنگ کے لیے جو اوپر ہوتا ہے برش ہے وہ میں نے اس کو دے دیا تھا تو اس نے تیسری بچی نے ماشاءاللہ چھوٹی والی نے اس سے وہ برش سے اس کو پینٹ کرنا شروع کر دیا لیکن مزی کی بات یہ ہے کہ ان برش سے زیادہ خوبصورت برش جو ہے وہ پینٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جس چیز پر بھی کرنا چاہیں اور سموتھلی ہوتا ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کا بھی اور کچھ تو میں نے جو ہے واس میں ڈال دیا اس کے جو سٹون تھے وہ میں نے واس میں ڈال دی ہیں وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو میں یہ دیکھیں یہ واس ہے میرا یہ دیکھیں یہ واس ہے اور اس کے پر میں نے یہ جو ہے یہ اس کے لیف ہے جو لیف جو ہیں یہ پلاسٹک کے ہیں اور فلاور بھی جو ہیں یہ اریجنل نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس تھا کانچ کا اور گلاس کا تھا یہ واس تو میں نے اس کے اندر میں نے سوچا کہ اس کے لیے ڈیکوریشن کروں تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ میں نے ڈیکوریشن کے لیے یہ دیکھیں ادھر سٹون ڈال دی ہیں دیکھیں کتنا سموتھلی ہوا ہے یہ جو پتھر ہے یہ کتنا سموتھ ہوا ہے کلر کیونکہ یہ جو ہے ان چھوٹے بڑھ سے بڑا خوبصورت جو ہوتا ہے یہ سموتھ ہوتا ہے یہ میری ماشاءاللہ بڑی بیٹی نے کیا ہے یہ والا بلو والا باقی جو ہیں وہ چھوٹے بچوں نے کیا ہے انہوں نے جیسے کیا لیکن بہت اچھے بنایا ہے انہوں نے یہ دیکھیں یہ سارے سٹون کر دیئے ہیں کلر کر دیئے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے بعد میں اس کی ریکوریشن بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ڈیکوریشن کے لیے اب بھی میں تھوڑے سے زیادہ اکھٹے کروں گی لیکن میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کہ دیکوریشن کیس طرح سیٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کلر سوک جائے دراصل یہ بھی سوکھے نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کو بھی لگ جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے سیٹنگ بھی خراب ہو جائے گی تو اس لیے یہ تھوڑے سے سوک جائے اس کو میں جا کے ہوا میں رکھوں گی اس کو میں جو ہے اس کو کلر کروں گی اور بھی مزید کلر کروں گی کیونکہ جتنے بھی کلر ہوں گے تو اتنے ہی خوبصورت لگے گا کہ آج کل میں ہی یہ جو درخت سے گرتے ہیں اس کے جو پائن کے جو فلاور ہوتے ہیں اس کے جو لکڑی جیسی ہوتی ہیں فلاور ہی کہنا چاہیے فلاور کی طرح بنے ہوتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں ڈیکوریشن کے لئے بعض لوگ اس میں گولڈن کلر بھی یوز کرتے ہیں درمیان میں وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے گولڈن کلر لیکن وہ میرے پاس ابھی ہے نہیں لیکن یہ بلکل ایسے فلاور کی طرح ہو جاتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کو میں اس کے اندر ڈیکوریٹ کروں گی یہ یا پھر میرے پاس ایک اور بھی ہے اس کی گلاس کا جو ہے گلاس کا میرے پاس پورٹے اس کے اندر کروں گی تو مجھے بہت پسند ہے ایسی چیزیں اور ڈیزائننگ میں آپ کو اور بھی دکھاتی ہوں کہ آرٹ مجھے کتنا شوک ہے ان چیزوں کا پھولوں کا اور اس طرح کا میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی نا کہ میں نے دو جگہ اپنے وہ رکھے میں ہیں واس رکھے میں ایک تو ادھر اپنے رائنگ روم میں رکھاوا ہے اور ایک جو ہے کنزرویٹری میں ہیں دکھاتی ہوں میں یہ دیکھیں یہیے جو ہے یہ میں نے رکھاوا ہے ٹائنڈ ٹیبل کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے رکھاوا ہے یہ وہ آسنا اور اس کے ساتھ بلیک ہے بلیک کی میچنگ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ رکھاوا ہے سائٹ پر اس کے بعد یہ کنزرویٹری یہ کنزرویٹری کا کنزرویٹری میں رکھا ہے یہ جو ہے اس کے سارے سیٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ جو ہے یہ براؤن کلر کا میرا واس ہے اور میں نے کنزرویٹری میں رکھا ہے یہ دیکھیں آج کل اس کا یہ جو ہے ان سٹک کا جو ہے وہ فیشن آیا ایکچلی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں لے کے آگئی لیکن میرے پاس تھا یہ براؤن کلر کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں لگاؤں کہاں رکھوں تو پھر میں نے اس کو کیونکہ میچنگ چلتی ہے میں نے کسی سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں وہاں پر دو جو تھی گوریاں تھی تو میں نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو آپ کے جو صوفے ہیں اس کا کیا کلر ہے صوفے کا آپ کے پاس جو کشن ہے اس کا کیا کلر ہے آپ کے پاس جو کٹن ہے اس کا کیا کلر ہے تو میں نے جب دیکھا تو واقعی انہوں نے میچنگ سے کیا ہوا تھا تو میچنگ تو تو میرا جو میچ یہ میں لائی تھی اپنے لیونگ روم کے لئے لیکن وہاں پر یہ میچ نہیں ہو سکا تو پھر میں نے اس کو کنزرویٹری میں رکھ دیا کیونکہ میری جو کنزرویٹری اس میں جو کلر ہے جو ووٹ کا کلر ہے چاروں طرف سے یہ دیکھیں یہ ووٹ کا کلر ہے میری کنزرویٹری میں تو پھر میں نے اس وجہ سے پھر میں یہ کنزرویٹری میں رکھا اور وہ جو تھا وہ بلیک ہے میرے بلیک اینڈ آف وائٹ کلر کی میچنگ ہے وہاں پر ڈرائنگ میں سے لیونگ روم میں تو وہاں پر جو ہے میں نے بلیک کلر کی میچنگ کے رکھی ہے بلیک اینڈ وائٹ کی اور وہاں پر ہر چیز بلیک اینڈ آف وائٹ ہے اور میری کنزرویٹری میں تمام جو ووڈ شیڈ ہیں تو پھر میں نے اس لئے اس کا جو ہے واس کا کلر جو ہے اس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا تو میں نے یہ اس کو اس دھری رکھ دیا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سو گیا ہے تو میں نے اس کے اندر سیٹنگ کر دیا لیکن ابھی اور بھی کلر کروں گی اور ابھی اور بھی بناوں گی اس کی سیٹنگ کروں گی اس کے اندر یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے اس کو میں بھر دوں گی تاکہ یہ ہر طرف سے ایسا لگے جیسے پھولی بھول ہیں تو میری ویڈیو کو پورا دیکھئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ